جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہو جادے کی پاکستان کا اسلام آباد ہائی کوٹ اکثر شانت رہنے والی اس جگہ پر نو مئی کی دوپہر کو تب دہشت کا ماحول بن گیا جب سو کے قریب پاکستانی رینجرز نے اچانک سے کوٹ میں دبش دی بلیک ویگو میں آئے ان رینجرز کے نشانے پر تھے پاکستان کے پور پردھان منتری اور پی ٹی آئی چیف عمران خان منگلوار کو عمران خان کو ان رینجرز دوارہ ہائی کوٹ کے باہر سے ہی گرفتار کر لیا گیا جہاں وہ اپنی بائیومیٹرک ویریفیکیشن کروانے کے لیے جا رہے تھے عمران کی گرفتاری کے وقت کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اس دوران عمران خان کی سیکیورٹی میں لگے ان کے سٹاف نے جب رینجرز کو روکنے کی کوشش کی تو ان پر بھی حملہ کیا گیا جس میں یہ لوگ غائل ہو گئے یہی نہیں عمران خان کے وکیل کو بھی اس میں کافی چوٹے آئی ہیں وہیں پی ٹی آئی کی نیتا مسرک چیما نے گرفتاری کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے یہ اس وقت خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ تشدد کر رہے ہیں خان صاحب کو مار رہے ہیں اور آئی ڈونڈ نو کنہوں نے خان صاحب کے ساتھ کیا کر دیا ہے عمران کی گرفتاری کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر ان کے سپوٹرز اسلام آباد پولس کی اس کارروائی پر انگلی اٹھا رہے ہیں ادھر پی ٹی آئی کے نیتا فواد چودھری نے ٹویٹ کر یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کو گرفتار نہیں بلکہ اگوا کیا گیا ہے حالانکہ اسلام آباد پولس نے ٹویٹ کر عمران خان کی گرفتاری کی پشتی کر دی ہے لیکن اس گرفتاری کے بعد سے ہی پی ٹی آئی نے پاکستان سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور پی ٹی آئی کے حماد اظہر نے ٹویٹ کر ایک ویڈیو ڈالا ہے جس میں لوگوں کو اس گرفتاری کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کو اس طرح سے آخر گرفتار کیوں کیا گیا اور ساتھی بات ہوگی اس کیس کی بھی جسے اس گرفتاری کی وجہ بتایا جا رہا ہے عمران کی گرفتاری ان کی اس لاہور ریلی کے بعد ہوئی ہے جس میں انہوں نے سینہ پر گمبیر آروپ لگائے تھے عمران نے اپنی ریلی میں پورو راشترپتی آصف علی زرداری اور ویدیش منتری بلاول بھٹو پر بھی نشانہ سادہ تھا عمران نے ٹاپ آئی ایس آئی آفیسر میجر جنرل فیضل نصیر پر آروپ لگایا تھا کہ نصیر نے انہیں دو بار مارنے کی کوشش کی جس کے بعد پاکستان آرمی نے بھی ان کے اس بیان کی نندہ کی تھی اور کوٹ میں اسے ثابت کرنے کے لیے کہا تھا یہی نہیں نو مئی کو کوٹ میں جانے سے پہلے عمران خان نے آئی ایس پی آر یعنی انٹر سروس پبلک ریلیشنز کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک ویڈیو بھی ٹوٹر پر پوسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے آرمی دوارہ ان کے بیان کی نندہ کیے جانے پر جواب دیا تھا آئی ایس پی آر اصل میں آرمی کا میڈیا اور پی آر ونگ ہے سنیے عمران نے اس ویڈیو میں کیا کہا تھا اسلام آرمی کے لیے نکل رہا ہوں پھر سے میری عدالت میں پیشی آئیں نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی فوج کی توہین کر دی کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جس نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آئی ایس پی آر صاحب ذرا میری وار سے بات سنو عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے وہ اس کو ٹیک آور کیا ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیر بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مونٹر کر رہا تھا یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنا ہے جانے کے لیے میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں اب آتے ہیں اس سوال پر کہ آخر وہ کون سا کیس ہے جس کے تحت عمران خان کو پورے فلمی انداز میں گرفتار کرنے کی نوبت آگئی اصل میں اسلام آباد پولیس نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو قادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے تو یہ قادر ٹرسٹ کیس آخر ہے کیا یہ بھی جان لیتے ہیں 2019 میں عمران خان اور ان کی پتنی بشرا بیوی اور ان کے ساتھیوں نے جہلم کے سوہاوہ تحصیل میں الکادر یونیورسٹی بنانے کے لیے الکادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ نام سے ایک ٹرسٹ بنایا جس کے بعد عمران خان سمیت سبھی ٹرسٹیز نے ایک پرائیوٹ ریال ایسٹیٹ کمپنی کے ساتھ ایم ایو سائن کیا جس نے ڈونیشن کے طور پر چار سو اٹھاون کنیل چار مرلا اٹھاون سکوائر فیٹ جگہ عمران خان کے ٹرسٹ کو یونیورسٹی بنانے کے لیے ڈونیشن کے طور پر دی اب یہ جو زمین ہے وہی آج عمران کی گرفتاری کی وجہ بنی ہے اصل میں جس کمپنی نے یہ زمین ٹرسٹ کو دی تھی اس کے مالک ہیں ملک ریاض حسین جنہیں پاکستان کا ریال ایسٹیٹ کنگ بھی کہا جاتا ہے عمران کے ستہ سے باہر ہونے کے بعد ملک ریاض نے عمران خان پر اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا عمران خان نے پردھان منتری کے طور پر اپنی پاور کا غلط استعمال کر کروڑوں کی زمین اس سے ڈونیشن کے طور پر لی اب اسی کیس کی وجہ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ عمران خان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کافی کڑا رکھ لیتے ہوئے اسلام آباد کے آئی جی کو طلب کیا ہے اور ساتھ ہی ایڈیشنل اٹورنی جرنل کو بھی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے صاف کہا ہے کہ اس گھٹنا کی انکوائری ہوگی اور دوشیوں کو سزا ضرور دی جائے گی خیر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کے سپورٹر اب آگے اس گرفتاری پر کیا کرتے ہیں اور پاکستان کے بچے کچے لو اینڈ اوڈر کو بنائے رکھنے کے لیے شہباز شریف سرکار کیا قدم اٹھاتی ہے باقی اس مددے پر جو فلحال تک جانکاری ہے وہ ہم نے آپ کو دے دی آگے بھی جو خبر آئے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ شکریہ